ڈلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال ابھی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بند ہیں لیکن ایسے میں ان کی پارٹی کی راجنیتی کی وراثت کو یہاں پر آگے بڑھاتی ہوئی ان کی پتنی سنیتا کیجریوال نظر آ رہی ہیں ڈلی شراب نیتی گھٹالا معاملے میں جس طریقے سے اروند کیجریوال کی گرفتاری ہوئی تھی اس کے بعد وہ لگاتار جیل میں بند ہیں اور ایسے میں ان کی یہاں پر جو جمانت کو لے کر بھی لگاتار یا چکائیں لگائی جا رہی ہیں لیکن سپریم کورٹ سے راحت ملنے کے بعد بھی یہاں پر جس طریقے سے ایڈی اور سی بی آئی نے دلی ہائی کورٹ کا رکھ کیا ہے دلی ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے انترین جمانت کے آدیش پر یہاں اپنا فیصلہ سنانے کو لے کر 29 جولائی کی تاریخ نردھاریت کر دی گئی ہے یعنی کہ 29 جولائی کو اروند کیجریوال کی جمانت پر بڑا فیصلہ دلی ہائی کورٹ سے آنے والا ہے اس کے ساتھ ساتھی یہاں اروند کیجریوال کی پتنی ہریانہ پہنچتی ہے ہریانہ میں آم آدمی پارٹی کے لیے چناؤی بگل فوقتی ہوئی نظر آتی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ دیش بھر میں اروند کیجریوال جس طریقے سے کام کرتے ہوئی نظر آ رہے ہیں دلی اور پنجاب میں سواست شکشہ اور جس طریقے سے پریوہن کے کام جو یہاں پر اروند کیجریوال نے کیے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ناغوار گجرتے ہوئی نظر آ رہے ہیں لیکن اس بیچ بڑا سوال یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا ہریانہ میں ویدھان سبح چناؤں کے دوران یہاں پر گھٹ بندن ہوتا ہوا سمبھو ہو پائے گا کیونکہ یہاں سابطور پر کانگریس پارٹی کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہریانہ میں کسی بھی پارٹی سے کوئی گھٹ بند نہیں ہوگا کانگریس پارٹی اکیلے دم پر چناؤں لڑتی ہوئی نظر آئے گی یعنی کہ آنے والے چناؤں میں یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو سیدھی ٹکر دینے کی کانگریس کوسس کر رہی ہے سنیتا کیجریوال کو لے کر بھی یہ قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ یدی اروند کیجریوال جیل کی سلاکوں کے پیچھے سے باہر نہیں آتے ہیں تو پھر سی ایم کی کرسی کو سنیتا کیجریوال یہاں سنبھالتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخرکار اروند کیجریوال کو لے کر جس طریقے کے سیاسی سمیکن بنے ہوئے ہیں جس طریقے کی سیاسی گتی ویدھی آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں انہیں سیاسی گتی ویدھیوں کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے گا اور کیا عام آدمی پارٹی اب آنے والے وقت میں اور بھی مضبوط ہوتی ہوئی نظر آئے گی فیلحال اس خبر میں اتنا ہی دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں ایس پین نائن نیوز